ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بارے میں مرگی کا بھائی ایکسائٹ خورادہ کے آخر اس کی کیسا ٹریٹمنٹ ہے کہاں کریں گے اور وہ روئی اور کپانس کی لکڑی ہوگا اسلام علیکم دوستو آپ کا بھائی ڈاکٹر اثر شیروانی آپ کا بہت بہت خیر مغدم کرتا ہے دوستو آج مرگی کے بارے میں ایک ایسا ہم علاج بتانے والے ہیں آپ کو جو آپ کے رانگٹے کھڑے کر دے گا ایک عجیب و غریب علاج اور اتنا کامیاب علاج کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا کامیاب علاج کبھی مرگی کا دیکھا ہی نہیں میرے بچپن کی یہ بات ہے کہ میں تقریباً پندرہ سترہ سال کا رہا ہوں گا تو میرے والد صاحب ایک ہمی پیت تھے اور میری جو روچی تھی جو میرا شوق تھا وہ جڑی بوٹیوں سے تھا تو میرے فادر بھی چاہتے تھے کہ میں ایک حکیم بنوں تو میرے پاپا کا ایک دوست تھے بلہ پنچ کے ایک بیعت تھے اور بہت ایک نامی بیعت ہوا کرتے تھے تو ان کا ہمارے والد صاحب سے دوستی کا ایک مطلب رشتہ تھا تو وہ جب آئے ہمارے گھر پہ تو پاپا نے کہا کہ بھئی تم یہ بہت بڑے بیعت جی ہیں اور تم ان سے کچھ سیکھو تم ان سے ملاقات کے لیے جاؤ تو میں نے ان سے ان کا بیبادن کیا اور میں نے کہا کہ بیعت جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ کبھی ہمارے گھر پر آنا اور ایک دن میں نے پکا ارادہ کر ہی ریا کہ میں آج بیعت جی کے گھر پر ضرور جاؤں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ بیعت جی مطلب کس طرح سے اپنے پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اب میں ایک دن جب پہنچا اچھے یہ بیعت جی جو تھے یہ ان کی عادت بہت زیادہ اسٹرکٹ تھی اور بہت جلدی غصے ہم آ جاتے تھے اور اکثر پیشنٹس کی تو ان سے بات کرنے کی حمد ہی نہیں پڑتی تھی اور ایسی چڑچڑا ان کا صبحاؤ تھا کہ کبھی کبھی تو میں نے دیکھا کہ گالیوں پر آمادہ ہو جاتے تھے اگر کوئی الٹا سوال کوئی پیشنٹ کر لیتا تھا تو فوراں گالیوں پر آمادہ ہو جاتے تھے تو میں جب ان کے گھر پہنچا تو بہت جی اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اس دوروں خالی تھے تو میں نے جھک کر سلام کیا تو انہوں نے کہا آؤ اندر آجاؤ اندر جا کے میں بیٹھا تو وہ اپنے ہی بارے میں بات کیا جا رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا ایک چیز انہوں نے کہی کہ ہم مرگی کا جو علاج کرتے ہیں صرف ایک ہی بار میں ہمارے پیشنٹ صحیح ہو جاتے ہیں اور ایک ہی بار میں مرگی کا علاج کر دیتے ہیں یہ چیز سننا میرے لیے ایک بڑی تاجب کی بات ہے میں نے کہا ایک ہی بار میں ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بار میں مرگی کا مریض صحیح ہو جائے سالوں سال دواء کھانے کے باوجود بھی ترہ ترہ کے علاج کرانے کے باوجود بھی میں نے یہ دیکھا کہ مرگی کا مریض صحیح نہیں ہوتا ہے بہت مشکل سے صحیح ہوتا ہے اپنا ٹپیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے مرگی کا اچھا تو بڑی ایک سکتہ جاگی کیم نیس جاگی میرے دل میں تو مجھے فوراں یاد آیا کہ ہمارے والی صاحب کے پاس میں وہاں کا قریب کا ہی ایک پیشنٹ ہے اور مطلب وہ سترہ سولہ سترہ سال کا ایک لڑکا تھا اس کو وہ اس کی گارجنز لے کر آتے تھے اس کو ہمیشہ مرگی کے دورے پڑا کرتے تھے تو میں نے بتایا کہ ہمارے والی صاحب کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے اسی طرح کا اس کو مرگی کے دورے بہت زیادہ پڑتے ہیں تو کیا وہ آبکا پاس اس کو لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں مرے پاس لے کر آ جاتا اور کچھ چیزیں انہوں نے بتایا تو وہ چیزیں میں بتا رہا ہوں دیکھیں انہوں نے کہا کہ کپاس کی لکڑی لے کر آنا دس انچ لمبی اور ایک انگلی کی برابار موٹی کپاس کی لکڑی لے کر آنا جس سے روئی بنتی ہے کپاس کا جو پودا ہوتا ہے اس کی لکڑی اچھا اور ایک مٹی کا دیپک لے کر آنا مٹ کا جو چراغ ہوتا ہے وہ چراغ لے کر آنا اور نئے کپاس کی روئی کی بکتی لے کر آنا اور چار پانچ آدمیوں کو اپنے ساتھ میں لے کر آنا بڑا تاجب ہو رہا تھا اور میں اس تاجب میں تھا کہ ان سب چیزوں کا کیا ہونے والا ہے اتنا زیادہ ایکسائٹمنٹ میرے اندر پیدا ہو گئی تھی اور میں بہت زیادہ ایکسائٹ ہو رہا تھا کہ آخر اس کیسا ٹریٹمنٹ ہے وہ چار پانچ لوگ کیا کریں گے اور وہ روئی اور کپاس کی لکڑیوں کا آخر ہوگا کیا اب حضرت آپ سن کر تاجب کریں گے میں نے جو تھا اس سے لڑک جا کر پاپا سے کہا پہلے تو اپنی والد صاحب سے کہا کہ ایسے سے ویج جی نے کہا کہ ہم ایک ہی بار میں مرگی کا ٹریٹمنٹ کر دیتے ہیں اور ماری صحیح ہو جاتے ہیں تو پاپا نے کہا ہاں بھئی ہوگا کوئی نے کوئی ٹریٹمنٹ ان کے پاس کیسا ہوگا تو پاپا میں نے کہا کہ پاپا جو پیشنٹ وہ آتا ہے اس پیشنٹ کو کیوں نہ ان کو ویج جی کو دکھا دیں پاپا نے کہا ٹھیک ہے بھئی دکھا دو تو تم جو ہے چلے جانا اس کو لے کر ویج جی کے پاس دکھا دینا اب وہ ساری چیزوں کا انتظام کر لیا جیسے تیسے کپاس کی لکڑیاں بھی مل گئیں اور وہ اس کا دیپک نیا دیپک بھی مل گیا جو چراغ ہوتا ہے مٹی کا بنا ہوا اور نئے کپاس کی بردی بھی بنا لیں اب سمسیہ یہ آئی تین چار لوگوں کو اب کس کو لے کر جائے تو میں نے ان سے کہا اُس کی گارجن سے کہا جو لگا تھا کہ میں نے کہا بھئی ویج جی نے یہ کہا ہے کہ تین چار لوگوں کو اپنے ساتھ میں لے کر آنا تو وہ لے بھئی ہاں ٹھیک ہے چلو ہم اپنے رج debtorوں کو انہوں نے تین چار لوگوں کو اکھٹا کیا اور اس کے جو تھے گارجن تھے وہ اور میں وہاں پر ویج جی کے یہاں پر پہنچھے ویج جی اسым جو تھے مریضوں کو دیکھ رہے تھے تو وید جی نے کہا کہ بھئی انہیں اندر بٹھا دو مجھ سے کہا تو میں ان کو لے کر مریض کو لے کر ان کے جو گارجنز ان کے ساتھ میں جو لوگ آئے تھے چار بانچ ان کو لے کر اندر بیٹھ گیا اب جب وید جی فری ہو گئے بلکل تو اندر آئے اور زمین پر ایک وہ چٹائی وغیرہ بچھی ہوئی تھی تو وہاں پر وہ بیٹھ گئے سب لوگ بھی وہ نیچے بیٹھ گئے میں بھی بیٹھ گیا تو وید جی نے کہا کہ بھئی اب یہ لڑکا جو ہے اس کو بٹھا دو تو پالتی ہی مار کے ایسے ٹانگیں میں ٹانگیں اس طرح سے کر کے اس کو بٹھا دیا گیا اب انہوں نے وید جی نے جو تھا اس چراغ میں تیل ڈالا اور تیل ڈالنے کے بعد میں انہوں نے اس کو ایک بتی جلائی اور اس بتی کو جلانے کے بعد میں اس کپانس کی جو ڈنڈیاں تھیں ان دونوں ڈنڈیاں کو چراغ کی لوگ پر وہ گرم کرنے لگے آئی صاحب دماغ کے فیوز اڑ رہے تھے میرے میں سوچ رہا تھا کہ آخر اب ہونے کیا والا ہے ہونے کیا والا ہے یہ جادو ہے کوئی تنتر منتر کی ودیہ ہے آخر یہ ہے کیا تو انہوں نے کہا کہ اب یہ جو چار لوگ ساتھ میں آئے ہوئے ہیں اس لڑکیوں کو پوری طرح سے جگڑ لو ان کی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا جو ساتھ میں آئے تھے گارجن کی سمجھ میں بھی نہیں آرہا تھا کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے جو تھا اس کو پیچھے سے انہوں نے کہا کہ ہاں اس کے ہاتھ پکڑ لو اور اس کا ایک جو ہے اس کے یہاں سے اس کو پکڑ لو اس کی گردن ہلنے نہ پائے اور ایک نے اس کو نیچ سے دھرز کو اس کو پکڑوا دیا ہے ویچ جی نے اور کہا کہ مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ رہے نہ ہلنے نہ پائے بھائی صاحب اتنا زیادہ میرے اندر ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی کہ آخر یہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے یا اس کو حلال کرنے کا ارادہ کیا ہے ویچ جی نے تو اب اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے آپ سنیں گے آپ کے پیروک کے نیچے سے زمین نکل جائے گی انہوں نے کیا کیا اب جب وہ کپانس کی جو لکڑیاں تھیں پوری طرح سے اتنے اتنے حصے ان کے ایک ایک انچ کے حصے بلکل دہک رہے ہیں لال ہو گئے تھے اس کے اب وہ دونوں لکڑیوں کو لے کر مریض کے پاس آئے میری سانسیں وہیں تھم سی گئیں اب کیا ہوگا کیا ہونے والا انہوں نے کیا کیا یہاں کنپٹی پہ وہ دونوں لکڑیاں جلتے بھی اس طرح سے لگا دیں دونوں لکڑیاں اور اس کو پاک مریض چھک رہا بری طرح سے چلارا اور وہ لوگ بھی ان کے ہاتھ بھی کپ کپ آنے لگی جو لوگ پکڑ رہے تھے بیت جینہ ایک بار ڈاٹ کے کہا ہے بھالا کس کے اس کو اور وہ جلدی سے اس کو پکڑا اور بیت جینہ اس کے یہاں پر لکڑیاں اس طرح سے لگائے رکھیں اور وہ بری طرح سے چیخ رہا تھا بری طرح سے اس کے جو ماں باپ تھے جو ساتھ میں آئے تھے وہ ان کے آنکھوں سے بھی ٹپ 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 کر کے آنسو بہنے لگے اور وہ لڑکا بری طرح سے چیخنے لگا اور پھر اس کے بعد میں بیت جینہ تب تک اس کو لکڑیاں لگائے رکھیں جب تک وہ کالی نہیں پڑ گئیں یعنی لکڑیاں بجھ نہیں گئیں تب تک اور اس کے بعد میں اس کو ہٹا دیا اب لڑکے کی حالات بہت ہی بری حالات اس کی تو بیجی نے کہا کہ آپ اس کو لے جاؤں اور لے جانے کے بعد میں اس کے جو ہے یہاں پر ناریل کا تیل وغیرہ لگاتے رہا جب تک اس کے زخم سہی نہیں ہوگا اب اس کو وہ لے آئے لیکن میرا دل جو تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں کہاں اس کو لے آیا اب ہوگا کیا اس کے گارجینز جو ہیں کہیں میرے اوپر کیس نہ ٹھوک دے پتہ چلے گا کہ یہ کونسا ٹریٹمنٹ ہوا ہے یہ تو اگر کچھ ہو گیا اس مریض کو اس پیشنٹ کو تو میرا کیا ہوگا کیا ہوگا یہ خیال سے اندر یا اندر ایک سہرن سی میرے اندر پیدا ہو رہی تھی اب میں اس کو لے کر تو آ گیا گھر پر ان کے گارجینز ان کے جو ماں باپ تھے بچے کے اس کے وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھے اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا اب کیا ہوگا ہمارے بچے کا بہرحال انہوں نے جو اسے بتایا تھا آویت جی نے وہ ناریل وغیرے کا تیر اس کے زخم پر لگانے لگے اور دیرے دیرے اس کے زخم بھی جو ہے وہ صحیح ہونے لگے اس کے بعد میں مجھے دیکھ کر تاجب ہوا کہ آج سالوں بھی چکے ہیں سالوں بھی چکے ہیں آج لیکن کبھی اس کو آج تک اپیلیپسی مرگی کا دورہ نہیں پڑا واقعی میں ایک ایسا علاج جو واقعی ایک ایسا علاج تھا کہ میں نے دنیا کے حصے میں کہیں نہیں دیکھا اور اتنا کامیاب علاج کہ اس کو دوبارہ سے کبھی مرگی کا دورہ ہوا ہی نہیں دوستو لیکن میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو خود ٹرائی نہ کریں کیونکہ یہ وہی جانتے تھے کہ وہ کونسی جگہ تھی جہاں پر وہ لگایا کرتے تھے میں نے دیکھا تھا کہ وہ کنپٹی کے جہاں حصے تھے یہ تھے لیکن یہاں پر وہی انسان کر سکتا ہے جو ایک بہت بڑا رسک لینے کے لیے تیار ہو لیکن دوستو آپ اس کو کبھی ٹرائی مت کرنا اپیلیپسی کے اور نسخے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں کوئی نہ کوئی ایسا نسخہ دوں گا جو بہت ہی کام کا ہوگا مرگی کے لیے دوستو ایک ایسا علاج میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا جو واقعی حیرت انگیز ہے اور سننے کے بعد میں آپ نے ایسا کیس دنیا کے کسی حصے میں سنا نہیں ہوگا دوستو آپ کو اپیلیپسی کا میں ایک ٹریٹمنٹ دوں گا بہت کامیاب ٹریٹمنٹ دوں گا انشاءاللہ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں لیکن سبسکرائب ضرور کرنے چینل کو اور نوٹفیکشن بیل آئیکن کو آن کر دیں اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں دوست تو ملتے ہیں پھر ایک اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئی بیماری کو لے کر اس کا بہت ہی اچھا سا عراج لے کر اپنے بھائی کو اجازت دیں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ